موسیقی 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 دماغ لگاتے تھے یہ فائی آر ہو جاننے کے بعد پتہ چلتی تھی کہ فلا فلا جگہ پہ فائی آر ہو گئی ہے لیکن سپریم کورٹ کے اندر کیویٹ فائل کر دینے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کو سپریم کورٹ میں کوئی بھی کیس فائل کرنا ہے کوئی بھی چیلنج کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو پہلے آپ پہ ڈاکٹر نویرہ سے کو نوٹیس بھیجنا پڑے گا یہ لیگلی کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشنز رہتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو سوچنا دینی پڑے گی اور آپ کی لیگل ٹیم تحتکال کورٹ کے اندر پہنچ کر کے ان کے سوالوں کا ریپلائی امیڈیٹ دے گی یہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ یہاں پر جو بھی کام کیا گیا چپ چپ کے چپے چپے کیا گیا اس کے لیے کیاویٹ فائل کرنا پڑا ہے کہ جو کچھ بھی کریں گے ترانت سامنے آ جائے گا اور آپ کی لیگل ٹیم ترانت سامنے ان کو ریپلائی کرے گی دوسری پاس آتیوں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی گئی ہے جس کا نمبر 232682020 ہے دوسری ریٹ پٹیشن اس کے لیے فائل کی گئی ہے جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو تسمنانے ہی رہا ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ملٹپل اسٹریٹس میں فائل کرائے کئی راجوں میں فائل کرانے کا سرپے کی مقصد تھا ہیرہ گولڈ کمپنی کو پوری طریقے سے ڈیمیج کر دینا آپا ڈیکٹر نویرہ سیکھ کو چیل سے باہر رہانے دینا تاکہ راجنیت میں بھی سامنے نہ آسکے ان کا کوئی کام دھام نہ چل سکے پوری طریقے سے نیستنا پوتھ کر دینے کی پوری کوشش کی گئی تھی لیکن واتو ایزو توم منتشا واتو زلو توم منتشا اوپر والا کا پلان سب سے بڑا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو تلنگانا ہائی کوٹ سے ایک اچھا فائلہ ملا ہے اسی فائلے کے ساتھ تلنگانا اور سپریم کوٹ کی لیگل ٹیم سپریم کوٹ گئی ہے اور وہاں پر بھی انشاءاللہ ایک بہت اچھے ریجلٹ آنے کی پوری امید ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اس کے پہلے تمام کیس اسٹیڈیز کیے ہوئے ہیں وہ کیس اسٹیڈیز بتاتے ہیں کہ لگ بگ لگ بگ ہائی کوٹ کا فیصلہ ہی سپریم کوٹ میں لگ بگ لگ بگ کلسیڈر کیا جاتا رہا ہے یہ اب تک کا پورا اتیاز رہا ہے تو یہ جو ہندوستان کے الگ الگ جگہوں پر یہ فائی آر کرتے تھے کراتے تھے یا کرانے کی اکچھا رکھتے ہوں کہ سب پہ پوری طریقے سے بریک لگے گی اور دوسری پاس آتی ہو دیکھئے لوگ امیسا کیا بولتے تھے کہ آپ نویرہ سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ باہر نہیں یہ باہر نہیں آنے دینا چاہتے یہ لوگ آپ ہمیسا سے باہر آنا چاہتی تھی اگر باہر نہیں آنا چاہتی تو پورا ایٹی میں سی آئیٹی میں اس کے پہلے تو ہزار بارہ سے سی بی آئی میں اس کے بعد پھر جتنے بھی معاملے تھے سارے کے سارے معاملوں میں ان کو بیل ملی ان کے ایڈوکیٹس نے لیگل ٹیم نے فائٹ کیا تب انہوں نے جا کے ملی لیکن ان کا کیا کہنا تھا یہ کہ فائی آر کے پاس ہم دوسری کرائیں گے دوسری کے بعد ہم تیسری کرائیں گے آپ خوش سوچ لیجئے کہ ہاتھی کے کھانے کے دات اور دکھانے کے دات اور ہے لیکن یہ لوگ کا کیا چکی عام آدمی اتنے لیول پر سوچ نہیں پاتا ہے اس لئے اس کو ایسا لگتا ہے یہ صحیح بول رہے ہیں لیکن اوپر والے کیا دیر ہے اندھیر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ تلنگانہ میں ہار گئے اور اب سپریم کورٹ میں آپ نے جو کیس فائل کیا ہے اس کے ماتھیم سے یہ ماملہ چل سے چل سال ہوگا اور پورے ہندوستان کے پورے کے پورے ماملے ایک امپریلا کے نیچے آ جائیں گے آپ کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ سارے ماملوں کو ختم کریں جلدی باہر آئیں اپنی کمپنی کو چالو کریں اور جو لوگ کمپنی سے جن کی روزی روٹی چلتی تھی جو تمام امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیسے کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ نے 25-25% دینے کے لئے بولا ہے ان سارے وعدوں کو پورا کرنے کے لئے آپ نے سپریم کورٹ کا سہارہ لیا ہے یہ سب سے بڑا ایکسامپل ہے آپ کی سچائی کا جو ہمیشہ اولے دین سے وہ بولتی تھی انہوں نے یہ بات کر کے دکھایا ہے اور دشمن اپنی ساجیس میں کامیاب نہیں ہوں گے ہنڈیڈ پرسنٹ میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے کھالی سام کو آنے کا چینل پر بیٹھ جانے کا لوگوں کو ایک ہی بات کو سترہ سو ساٹھ بار بولنے کا پبلک کے دماغ میں بینک فیل آنے کا دیکھیں ساتھیوں کیا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کمپنیز میں لوگوں کا پیسہ جمع ہوتا ہے سارے لوگ جواب دینے میں ان کو سکچم ہے لیکن چونکہ لوگوں کا پیسہ جمع ہے اور لوگ کافی ناجو کستیتی سے گجر رہے ہیں اس کے لیے لوگ بینک ہو جاتے ہیں ورنہ آپ لوگوں میں کافی ہمت ہے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے اور سبر کا تو جو مظاہر آپ لوگوں نے کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اور آپ نے اس بات کے لیے سبی کو شکریہ نہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین لوگوں نے میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کندے سے کندہ ملا کر میرے ساتھ دیا ہے انشاءاللہ مجھے باہر آنے دیشیے سب کے ساتھ جل سے جل دن صاف ہوگا ساک کی جیت ہوگی اور باطلوں کا موں کالا ہوگا تو ساتھیوں سب سے ایمپورٹن بات دیکھیں یہ جو لوگ اللہ رسول کی بات کرتے قرآن عدیس کی بات کرتے ان کے پہلے دیکھیں ان کے کیا سیچویشن ہے آئی فون سلیم بھائی کی داڑی پر سوال اٹھا دیا تھا خود سوچئے کہ نوی کی ایک سنت خود اپنے چہرے پر سجا نہیں سکتے ایک بندہ جو پانچ وقت کا نماجی ہے اس کے بارے میں یہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال اٹھانا صحیح ہے ایک باہری کوئی بندہ اگر اٹھاتا تو ایسا لگتا کہ اس کو سمجھ نہیں ہوگی لیکن اسلام سمجھنے والے لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کتنا عجیب لگتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں مجھے بھی دیکھئے تمام چیز کی نولیج دیرے دیرے ہو گئی ہے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلی جو ہے ایک گھر کے نیچے سے جاتے تھے تو ایک یہودی بجرگ مہلا تھی ڈیلی جو ہے ان کی اوپر کچھرہ پھیر دیتی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بولتے تھے وہ ڈیلی گھر کے نیچے سے گجر جاتے تھے لیکن ایک چار پاس دن سے لگا تار کچھرہ نہیں پھیکا جانے لگا تو اچانک وہاں چک کرنے چلے کہ بھائی کیا ہوا ان کو جاکہ انہوں نے دیکھا تو جو یہودی بجرگ مہلا تھی وہ بیمار پڑی تھی اپنے بستر پر پاس دن سے انہوں نے ان کا حال چال پوچھا ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا ان کی بہت تکلیف میں وہ سریک ہوئے سامل ہوئے یہ بات دیکھ کر کے وہ یہودی مجرگ مہلا بہت پرباویت ہوئی اس نے اسلام قبولا اتنی خوبصورتی سے اسلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گجور نے پیس کیا ایک یہ لوگ ہیں ایک مہلا کو جیل سے جیل کوٹری سے کوٹری کا چکر کٹوا رہے ہیں اپنی بہن بیٹی کو اس طریقے سے جیل جیل گھوما رہے ہیں نہ تو مہلاوں کی اچھت کی فکر ہے اور نہ دھرم کی کوئی فکر ہے کالی پیٹ کر کے چار لائن لوگوں کو سنا سنا کر کے لوگوں کو یہ بوسری بلیک میل کرنے کا کام ہے لوگوں کا جس مہلا کو تاریف کرنی چاہیے تھی بدای دی جانی چاہیے تھی پروچان دینا چاہیے تھا بہن بیٹی کی طرح سنبھان دینا چاہیے تھا اس کے بارے میں کتنی بری نیت ہے لوگوں کی کتنی سادھی کی اتنی سادھی کی اتنی سادھی کی دن بھرا کر ڈیلی ایپیسوڈ میں ایک ہی باتیں کرنا اروای قرآن اور حدیس جا کے اچھے سے پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ سرریعہ لاؤں میں کتنی سادھیوں کی پرمیشن ہے وہ جائج ہے کی نا جائج ہے لائف کی بیٹیگت باتوں کو لے کر کریکٹر اسیسنیشن کرنا ان لوگوں کا روج کا کام ہی ہے تو خرپیا آپ لوگ ان کے بھیکاوے میں ان کے بھڑکاہنے میں ایموسنال بلیک میلی میں آپ لوگ مت آئیے کیونکہ ایسا کرنے سے صرف سمیہ کا نقصان ہوگا وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ پہ باہر آئے وہ لوگ نہیں چاہتے کسی کو پیسہ ملے وہ چاہتے کھالی ان کا لینڈ گرائیویں کا بیاپار چلتا رہے ان کا کام دندہ چلتا رہے آپ کو پیسہ ملے یا نہ ملے آپ جو چون کی روٹی کھاؤ یا نہ کھاؤ آپ کے بچے سکول میں پڑے یا نہ پڑے آپ بھوکے رہو چاہے مرو جیوں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ تیز دنیا میں برمڑ کر کے گھونٹ آل کیا رہے آپ کی روچی روٹی اسے ان کا کوئی مطلب نہیں لیکن ان کی باتوں سے ایسی فیلنگ آپ کو لگتی ہوگی کہ وہ بہت بھلے انسان ہے انسانوں کے بارے میں سوچ رہے لیکن ان چیزوں سے ان کا دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہے اگر ان چیزوں سے ان کا دور دور تک کوئی ناتا ہوتا تھا تو سولہ مہینے کے افیڈیوٹ کو مان لیتے تھے تیلنگانہ آئی کورٹ میں ہارنے کے بعد اپنی ہار مان لیتے تھے اور آپ کو ایک موقع دیتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سر آنکھوں پر آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا کر کے بتائیں لیکن پلین سے فائی آر کرانے جاتے آج یہ کیا کل وہ کیا روز اپنی ساج اس کی بات خود اپنے موسیقے سام کو بیان کرتے اس سے لوگوں کو ان کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے کچھ بھی پچا نہیں ہے بتانے کے لیے تو ساتھیوں سپریم کورٹ میں چاہنے کے بعد دیکھیں پامبے آئی کورٹ میں بھی میٹر چل رہا ہے انشاءاللہ بھامبے آئی کورٹ سے کچھ ریلیپ ملنے کی پوری امید ہے اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد پورا انڈیا کا پوری طریقے سے ماملے کا پورا صفائیہ ہو جائے گا اور یہ لوگ ساجس میں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہوں گے آپ نے اپنی ترکس کی ایسی پرمہستر چھوڑ دیا ہے ایسی تیر چھوڑ دیا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور وہ دن دور نہیں جب لوگوں کو بھائسہ بھی ملے گا کمپنی بھی چلے گی کیونکہ تیلنگانہ آئی کورٹ نے کمپنی کو پھنجی کمپنی نہیں مانکے کمپنی مانا ہے اور کمپنی ایک 2013 کے تیار ہیرا گولٹ کمپنی کو بھائسلا سنایا ہے یہی لوگوں کی کال پر سب سے بڑا قانونی تماشا ہے لیکن روز ایک ہی بات دورہ دورہ کر کے آپ کو بلیک میل کرتے لیکن آپ لوگ باتھائی کہ پاتھ رہے کہ ان کی باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے دماغ سے دنیا نہیں چلنے والی ہے تو سادھیوں حق پہ کون ہے کون بات ہی لے یہ آپ کے سامنے پھوری طریقے سے آئینے کی طرح ہو چکا ہے تو سادھیوں دیکھیں سپریم کورٹ کی جو اپڈیٹ رہے گی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئی فون سلیم بھائی اور سہود بھائی لگتار تلنگانہ میں بیڑو کو پال اور صدا کر ایٹی سر کے ساتھ رہ کر کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ایٹیم آگے جا کے کام کر رہی ہے ساری ساری اپڈیٹ سلیم بھائی سہود بھائی کے ماتھیم سے ماتھ بھومی ٹی بھی کے ماتھیم سے ایک صحیح اور اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اور دلی میں مطیور رہمان بھائی ہے جو سپریم کورٹ میں جو ایڈو ایڈو کیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کر بہت تڑی اور آپ کو صحیح طریقے سچانکاری مل پائے گی پل پل کی خبر ماتھ ربو میں ٹی بی پر آپ کو مل گی سلیم بھائی سہود بھائی مطیور رہمان آسیب بھائی تمام بہت سارے لوگ آپ کو سہی جانکاری ہمیشہ continue دیتے رہیں گے اور سب سے پہلے آپ دیو آیا تھا میرے چینل پہ آپ نے دیکھا ہو گا تو لوگ اچھی جانکاریا دی ہیں تو آئیے طرح دیکھتے ہے کہ سلیم بھائی سہود بھائی نے اپنی 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 دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو میں محمد سلیم حیدر آباد سے اور آج الحمد اللہ اور ایک خوش قبری ملی ہے اپنے کو سپریم کورٹ میں آن لائن آ گیا ہے اپنا میٹر ہیرا گروپ آف کمپنی کا اور اس کی اپ ڈیٹ ہمارے سہود بھائی دیں گے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جی الحمد اللہ 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 شکر ہے اپنا جو سپریم کورٹ میں جو خیس فائل ہوا آم پر ریٹ پیٹ پیٹ شن الحمد اللہ وہ آگے بڑھنے کی کوشیش میں پوری لگی جیسا کہ تلنگا نا ہائی کورٹ میں آپ لوگ کو معلوم ہے کہ آرڈر اپنے سپریم کورٹ میں فائل کیے ہیں اس سے پہلے ہی کیویٹ فائل ہو گیا تھا جیسا کہ ہی ریپورٹ ہولیڈیز ہوتے ہی دست تاریخ کو کیویٹ فائل ہو گیا تھا سیدھا سیدھا تھوڑی دن میں پی آئی 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 جو کے اپنا آل انڈیا لیول پہ سفائو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس میں امان کی گئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ ہوا تو آگے ہی انشاءاللہ جلد ہی اس کی ہیئرنگ کی ڈیٹ بھی مل جائیں جہاں تک اپنے فیور میں آنے کی امید ہے انشاءاللہ سپریم کوٹ بھی آئی 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 آگے سنوائی میں اپنے انشاءاللہ فیور میں آرڈر دیں گے اللہ چاہا تو اللہ اسے آپ سب دعا کرے یہ جلد سے معاملہ آسانی سے حل ہو جائے آپ سب کی دعا ہے جو تیلنگ آرڈر اپنے فیور میں آیا ہے انشاءاللہ کوئی چیز کی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی اللہ چاہا تو جو بھی اپنے فیور میں آئے جو بھی ملٹیپل سٹیٹس میں یہ لوگ کر رہے تھے اور لوگوں گمرا کر رہے تھے یہ سپریم 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 خیر سپریم 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 اور ساتھ پہ یہ بلدو بھائی کہ جو کانوں میں دھککن آنکھوں کے پرزی کی دکار تو شرف یوٹیوب پہ لوگوں کو بھڑکانے کا جو پروگرام چلتے رہتا تو یہ پروگرام کو جو آپ تمام میرا گروپ بھائی کٹ کرے دیکھو بھے مت دیکھنے کی ضرورت نہیں اور اگر میرے گھر بھے کبھی ہے اس کا ویڈیو لگتا تو میرے بچے جو ہے ہسی بزا کرتے اس کو بولتا چیز بولتے رہتا کچھ نہیں نہیں تو یہ کامیڈی سرکس بن گیا اس کا ویڈیو اس کا جو بھی ہے ویڈیو جو بھی آتے کامیڈی سرکس کے ایسا دیکھو انٹریٹین کرو بس کامیڈی کرو اس کے ویڈیو میں کچھ سیریوس نیس نیس رہتا بس ایک چیز لوگوں کے پرسنل چیز ڈس سے گزارش ہے کسی کے بھی آوڈیو ویڈیو آتے کام پانک مت ہو یہ چھوٹے بچوں کے حرکت مت کری میچیور رہی ایسے لوگوں کے ویڈیو کو ایک ٹوٹل لی بائی کٹ کری چلیے ٹھیک آپ سب دعا کری جو بھی انشاءاللہ مستقبل میں فیصلہ آئے آپ آپ نے کسی کا برا نہیں کیا اور ہمیشہ لیکی کی اور وہ عورت کے لئے ایک آزمائش ہے ہم سب کی آزمائش ہے جو بھی کسٹمر صبر کرے اور آپ سب کا سپورٹ ہے جو آسانی بڑھتے اللہ چاہے دنچہ بہت بہت شکریہ آئی پون سلیم بھائی سہود لگوں کو دیتے رہی تاکہ سب کے پاس پوری طریقے سے صحیح انفارمیشن رہے اور یہ جو لوگ سام کو آکر کے یوٹیوب پر لائیو لوگوں کو ایموسنل بلیک میل کرنے کا کام کرتے ہیں یہ کام پوری طریقے سے بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بیابار ہے وہ پوری طریقے سے بند ہونا چاہیے سلیم بھائی سہود بھائی آپ شکریہ کرنا چاہتا ہوں ساتھی میں آپ سبھی لوگوں سے ہی سی سبسکرائب کیجئے لوگوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور دیکھتر یہ مات ربھومی ٹی وی خدا حافظ چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی